دوستو بھارت میں کرکٹ کا کتنا زیادہ کریز ہے ہم سب ہی اچھے سے جانتے ہیں بھارت میں کرکٹرز کو بگوان کی طرح پوچھا جاتا ہے بھارت کی ہر گلی اور کونے میں بچوں سے لے کر بڑھو تک ہم سب ہی کو کرکٹ کھیلتے دیکھ سکتے ہیں تب ہی تو دوستو بھارت میں بھلے ہی انتیس راجے ہوں لیکن یہاں پر اکی آون کرکٹ سٹیڈیم ہے جن میں نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں ہی میچز کھیلے جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ چائنا فرانس اور رشیہ جیسے دیش کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے امریکہ اتنا پاورپول دیش ہونے کے بعد بھی جس نے اولمپنگ میں سب سے زیادہ میڈل جیتنے کا ریکارڈ بنایا کیوں کرکٹ میں پیچھے رہ گیا کیا کبھی امریکہ کرکٹ کھیلے گا اگر کرکٹ کھیلے گا تو بھارت کے بینگلور اور کرناٹکا کا کیا رول ہوگا چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دوستو اگر ہم آپ سے یہ بولیں کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کرکٹ نہیں کھیلتا تو اس کے چار بڑے ریزن نکل کر سامنے آتے ہیں تو چلیے اب آپ کو ان میں سے پہلے ریزن کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک بریٹیشر سے پہلے ہی مل گئی تھی ازادی دوستو یہ بات تو لگان فلم کے بعد ہر کوئی جان گیا ہوگا کہ کرکٹ بریٹیشر کی گیم ہے اور یہ بات جگ جائر ہے کہ انگلینڈ بریٹیشر کی کنٹری ہے اب یہ بات بھی سچ ہے کہ دنیا کے کئی دیشوں پر بریٹیشر نے راج کیا ہے اور جہاں جہاں پر بینوں نے راج کیا ہے وہاں وہاں کے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں جیسے کی بھارت پاکستان شیر لنکا بنگلہ دیش اور دوستو کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں جن پر بھلے ہی بریٹیشر نے راج کیا ہے پر وہ کرکٹ نہیں کھیلتے جن میں سے سب سے بڑی اگزامپل ہے امریکہ ہم آپ کو بتاتے کہ ہمیں ازادی انیس سو سنتالی میں ملی لیکن ہمارے سے ایک سو اکتر سال پہلے جانی کہ ستارہ سو چھتر میں امریکہ کو بریٹیشر سے ازادی مل گئی تھی اور دوستو جب امریکہ کو ازادی ملی تھی تب کرکٹ کا نام نشان نہیں تھا کیونکہ کرکٹ اٹھارمی صدی میں سپورٹس کے روب میں آیا تھا پر امریکہ تو اس سے کئی سال پہلے ہی ازاد ہو چکا تھا اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ امریکہ کے لوگ کرکٹ کھیلنا پسند نہیں کرتے ہیں نمبر دو کرکٹ جیسا خود کا ہی سپورٹس ڈیبلپ کیا اب دوستو امریکہ کے لوگوں کا کرکٹ کی طرف زیادہ جکا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کرکٹ کے جیسا ہی ایک خود کا سپورٹس ڈیبلپ کر لیا ہے دوستو جب بھی امریکہ کو ازادی ملی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ جن بھی دیشوں نے ہم پر راج کیا ہے ہم ان دیشوں کے رول اور ریگولیشن کو نہیں مانیں گے تو اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا گیم ڈیبلپ کی ہے جس کا نام ہے بیس بول اب ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ امریکہ کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی چیز تھوڑی ہائپر طریقے سے یا پھر یوں کہیں کہ وائلڈ طریقے کے ساتھ پسند آتی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ بیس بول کرکٹ کا تھوڑا سا وائلڈ ورزن ہے تو شاید غلط نہ ہو اب آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ کرکٹ تھوڑا سا نورمل اور کام طریقے کے ساتھ کھیلے جانے والا سپورٹس ہے اور وہیں پر بیس بول میں تھوڑی سی زیادہ ہائپرنیس ہوتی ہے تو اس لئے امریکہ کے لوگ کرکٹ کے مقابلے بیس بول کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اب ان دونوں سپورٹس میں جتنی سیملائیٹی ہے اتنا ہی ڈیفرنس بھی ہے اب کرکٹ میں بیٹ بھی ہوتا ہے بول بھی ہوتی ہے اور بیس بول میں بیٹ اور بول دونوں ہوتے ہیں لیکن بیس بول میں بیٹ کی شیپ الگ ہوتی ہے دونوں کو الگ طریقے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے رن لینے کے طریقے بھی الگ ہیں اب اس بیس بول کو کھیلنے کی ایک بڑی بزہ یہ بھی ہے اجادی سے پہلے امریکہ میں بیس بول کھیلنا شروع ہو چکا تھا دراصل ستارہ سو انچاس میں سری جگہ کے لوکل لوگوں اس طرح کی گیم کو کھیلا کرتے تھے اب دیرے دیرے کر کے یہ گیم اٹھارہ سو تیس میں پورے امریکہ میں فیل گیا اب آپ خود ہی سوچئے کہ جب پہلے سے ہی امریکہ میں ایک کرکٹ جیسا گیم موجود ہے جو ان کا خود کا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ کرکٹ کھیلنا کیوں ہی پسند کریں گے نمبر تین اولمپک امیز کو لے کر انسکیوٹی اب جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتا دیا تھا کہ امریکہ ہی وہ کنٹری ہے جس نے سب سے زیادہ اولمپک میڈل جیتے ہیں 233 میڈل جیتے ہیں جس میں سے اس کے پاس 1061 گولڈ میڈل ہے 832 سلبر میڈل ہے اور 740 برونز میڈل ہے اب دوستو ایسے جبردست رکورڈ کے بعد امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا جے رکورڈ اور اس کی جے ایمیز بنی رہے اس لئے اولمپک کی جو بھی گیم ہوتی ہے اس پر امریکہ زیادہ فوکس کرتا ہے اب جے بات تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کرکٹ اب تک اولمپک میں نہیں آیا جس بجے سے امریکہ کرکٹ کو اتنی پونٹنس نہیں دیتا اور بھائی اولمپک کے پلیئروں کا پورا پورا دھیان رکھتا ہے ان کی ٹریننگ سے لے کر ان کے کھانے پینے کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے اور یہی بجہ ہے کہ امریکہ 2020 2021 میں ہونے والے ٹوکی اولمپک میں 100 میڈل جیتے جن میں سے 31 گولڈ میڈل تھے نمبر چار رگبی کی پوپولیرٹی اب جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنا خود کا ہی ایک کرکٹ ورجن بنایا جس کا نام ہے بیس بول بیسے ہی انہوں نے فوٹو وال کا بھی ایک برجن بنا دیا جس کا نام ہے رگبی اب جیسے کی کرکٹ وائلڈ ورجن تھا بیس بول کا بیسے ہی فوٹو وال کا وائلڈ ورجن ہے رگبی ان دونوں ہی گیموں میں سیمیلیٹی اور ڈیفرنس جہاں فوٹو وال کو ہم پیروں سے مار کر گول کرنا ہوتا ہے وہیں پر رگبی میں ہم بال کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتے ہیں ان دونوں کی بال میں بھی کافی فرق ہوتا ہے جہاں فوٹو وال کی بال گول ہوتی ہے وہیں پر رگبی کی بال انڈا شیپ میں ہوتی ہے اب ایک اور چیز جہاں پر آ جاتی ہے بھلے ہی بیس بول امریکہ کا نیشنل سپورٹس ہو لیکن جہاں کے لوگ رگبی کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اب آپ خود ہی سوچیں جس دیش کے لوگ کرکٹ دیکھنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اٹھوٹی کیوں ہی کرکٹ میں پیسہ لگانا پسند کرے گی اب کیونکہ بھارت کے لوگ کرکٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس لیے یہاں کی سرکار اور اٹھوٹی کرکٹ میں جیادہ پیسہ لگاتی ہے اور کرکٹرز کو بھی اتنا ہی جیادہ پیسہ ملتا ہے اور اگر ہم کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں تو دیرے دیرے کر کے جہاں کہ یہ تھوٹی بھی کرکٹ پر پیسہ نہیں لگایا کرے گی اور ہمارا بھی حال امریکہ جیسا ہو جائے گا پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے امریکہ کی کرکٹ ٹیم ہے لیکن وہ کبھی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیل پائی کیونکہ وہ کبھی کوالیفائر پار ہی نہیں کر پائی پر دوستو یہیں پر آتا ہے ہماری کہانی میں ٹویسٹ کیونکہ اب بہت انٹرسٹک چیز ہوئی ہے اور وہ ہے کہ کومن ویلت میں گومنس کرکٹ کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب مینس کو بھی کومن ویلت میں انکلوڈ کر لیا جائے گا تب جے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت امریکہ کیسے ریاکٹ کرنے والا ہے اگر ہم آپ کو امریکہ کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں بتائیں تو اس میں اس وقت کے ہیڈ کوچ جے ارن کمار ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرناٹکہ کے پورے بلے باز ہے جے ارن کمار اس سے پہلے کئی سالوں تک کرناٹکہ کی ٹیم کی کوچنگ کر چکے ہیں وہ آئی پیل میں بھی کوچنگ دیے چکے ہیں جے ارن کمار کنگ سلائن پنجاب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے کنگ سلائن پنجاب کے بلے باز کوچ بھی رہ چکے ہیں جے کی کہانی جہی نہیں رکتی دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جے ارن کمار نے آئی پیل ٹیم روائل چیلنج بینگلور کے لیے بھی کرکٹ کھیلا ہے ارن کمار نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بہتر سو سے زیادہ اور لسٹڈ میچوں میں تین ہزار سے زیادہ رن بنائے ہیں انہوں نے دو جار تیرہ دو جار چودہ اور دو جار چودہ پندرہ کے سیزن میں رنجی ٹروفی ویزہیرائی ٹروفی اور ایرانی کب میں کرناٹکہ کا شاندار نیچ رتب کیا تھا اور دوستو اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی اٹھ کر آتا ہے کہ جس یہ ارن کمار نے خود انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا کیا وہ امریکہ کی کرکٹ ٹیم کو انٹرنیشنل لیول پر لے جا پائے گا کیا اسے وہ مقام دلا پائے گا جو اس کا اولمپک گیم میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کا فیوچر کرکٹ میں کیا ہوگا ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں تو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دنیا واد دوستو ملتے ہیں پھر آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ